موسیقی 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 آپ سب جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں بہت سارے ایسے تحوال اور ایسے فرنکشن اور ایسے پروگرام جو یورپل لوگوں کی دیکھا دیکھی آنکھیں بند کر کے ہمارے مسلمان بھی مناتے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر نیو بیئر ٹائٹ یعنی جو سال کی فیمی رات ہے اس کو بھی ایک پنکشن کے طور پر اور ایسے تحوال کے طور پر مسلمانوں میں بھی منایا جاتا ہے پھر ہم نیلہ تعالیٰ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم سب کو ہر مشی اور ہر دنی کے معاملے میں یہ دہاز ضرور رکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان کیا ترس دیتا ہے اسلام کسی بھی خوشی کے خلاف نہیں ہے اسلام کسی بھی انجائیم یا پریشمنٹ کے خلاف نہیں ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ خوشی کی اور غمی کی جو حدیں میں مقرب کی ہیں ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے خوشی اور غمی کا اگر اتمام کرتے ہو تو اللہ بھی اس پہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ جو کلچر پر موتو رہا ہے اس کلچر میں ایک نیو پہ امتائی جاتا ہے اس میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے متصادب بھی ہیں اور اسلام کا طریق طور پر کلکی اجازت بھی نہیں ہوتا اس ان وقت کی حوالے سے میں نے چلت باتیں آپ کے گوش گزار کرتی ہے سب سے پہلی بات سورہ لحمان کی آیت نمبر چھے بڑی ایک بہت طلب آیت ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوئے جو لاو لاو کو خرید لیتے ہیں لِيُدِ اللَّهِ سَبِيُدِ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں بِغَيْرِ عِلْغِ عِلْغِ کے بِغَيْرِ وَيَتَّا خِذَهَا حُسُوَا اور وہ اللہ کی عیدوں کا مزاق بناتے ہیں مُلَعِقَ لَهُمْ عَزَابُ الْمُحِينَ یہ وہ لوگوں میں سے جن کے لئے حلقہ دینے والا عذاب ہیں اب عیسائیٰ لَهُمْ عَزَابُ الْمُحِدِ یعنی ایسی خوشی چیزیں ہمارے لوگ جوان اپنے کھاتے میں مطورے گناہ ڈالتے ہیں اگر اگر اُن پہ غور کیا جائے تو آپ کو جہاں چیزیں نظر آئے گی جن کی میں نشانتہ ہی کرنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ نیوی ایر پائٹ جس انداز سے اور جس طریقے سے منع جاتی ہے اس میں سب سے پہلا گناہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی حق تلفی ہوگی ہے اور حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم ہے کتنا اہم ہے اور خاص طور پر جہاں پہ وہ نیوی ایر پائٹ کا پنکشن ہوتا ہے اس میں ڈھوڑ ڈمکہ ہے مکس ماہوز ہے گانے پاجے ہیں شلیا پٹاکے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس میں سب سے بڑھ کر جو حق تلفی ہوتی ہے وہ آپ کے پڑوسی کی ہوتی ہے اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص جس کے پڑوس میں تین لوگ لہتے ہو اور وہ تین کے تین اس بندے پہ راضی ہو اس حال میں کے کرنے والا اس حال میں مرا ہے کہ اس کے تین پڑوسی اس پہ راضی ہیں حضور فرماتے ہیں وہ بھی غیرہ حساب کے چلن میں جائے ہیں اور پھر وہی پڑوسی جس کی اس نام سے حق تلفی ہو رہی ہے اس کا شریعت نے یہ مقرد کیا حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنا مقار بلد کر تو پڑوسی کی اجازت لے کے کرو کہ کہیں اس کی حواد نہیں جائے وہ جو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو ہے پڑوسی کے گھر آنے والا کی حواد کو رکھنے کا سبب بنے وہ اسلام یہ کیسے اجازت دیتا ہے کہ اس پڑوسی اور اس کے بچوں اور اس کی فیبری کر رہے ہیں وہ جینا حرم کر دیا ہے اور وہ جس کے بارے میں سرکار اسلام نے فرمایا کہ مجھے پڑوسی کے وہ حقوق بتائے گئے مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ شیعر جبریل علیہ السلام اس کا براسط میں بھی حق لے کر آ جائیں گے کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے پھر آدم ناظر کرے کہ حقوق الاباد کا یہ معاملہ وہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تک تک رہے اس کی معافی نہیں تو یہ حقوق الاباد کی اب تلفیر کا ایسی رابطوں میں ایسے فنکشنوں سے یہ جو معافی ہوتا ہے وہ گناہ کا باعث ہے پھر دوسری بات کروڑوں روپے ہر سال نیو ایر نائٹ کے نام سے ہمارے ناجمان پر ہے وہ اس فنکشن میں لگا دیتے ہیں مال کا زیادہ اور وقت کا زیادہ یہ دونوں اسلام میں منع ہیں اسلام مال کو خرچ کرنے کی تعلیم ضرور دیتا ہے لیکن اس جگہ پہ جہاں پہ لگنا اندہو اس کے رسول کو پسند ہو اور پھر پاکستانی قوم کہ جس کا بچہ بچہ جب ترز میں چکرہ ہوا ہے اس کو یہ کیسے زیادہ دیتا ہے کہ وہ پروڑ روپے میں وہ ایک راک کی عیاشی اور ایک راک کی جوئرمنٹ کے لگے وخرچ کر کے وہ منعہ کے بکار بھی نہ دیں اور احساس بھی نہ کریں اور وقت کہ وہ پوری راکھ رہے چاہے اس میں دولدہ مکہ ہے چاہے اس میں شہاب مشکریہ ہے چاہے بے حلویئی ہے چاہے کوئی کی پنشاہ نہیں اس میں وقت کبھی زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نیمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ آف دیں حضور نے فرمایا ایک زہد اور دوسرا فارد وقت یعنی یہ دو نیمتیں ہیں کسی کو اللہ زہد عطا کر دے کسی کو اللہ فارد وقت آ کر دے اور اگر وہ این دو نیمتوں کو ایسے کاموں میں گزارتا ہے جن کے گزارتے میں اللہ اس کے رسول کی مرضی شاہر نہیں ہے تو وہ بندہ ایسی قفلت اشکال ہوگا کہ اس کا حریاظت دنیا میں بھی روزت میں اس کو بکنا پڑے گا اور اسلام جس دین اور مذہب کے ہم دیتوکار میں مانتے ہیں اور سب کے دل سے مانتے ہیں تو ہمارا بہت مذہب ہے کہ جو خیر مسلم کے مالکہ بھی دفاع کرتا ہے اس کی بھی فرازل کرتا ہے جو اسلام بیر مسلم کے مالکہ کی فرازل کرتا ہے وہ اسلام کبھی اچھا ہی پہ کہ مسلمان میں بہتنا پیسہ فضول کے کاموں پر زیادہ دے لے غزو خیبر کا محبہ ہے غزو صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام میں تشریف پر مارے ایک بکنیاں چرانے مانا آجلی فضول کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی اگر میں اسی جگہ پہ آپ کی ذات کا قلمہ پڑھ دیتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرے یہ کیا انان ہوگا میرے یہ کیا عجل ہوگا آقاقلی نے فرمایا اگر دو میرا قلمہ پڑھتا ہے تو دو اس صف میں کھڑا ہو جائے گا جہاں پہ میرا صدیق اور جہاں پہ میرا عمر کھڑا ہو جائے گا کہ انہیں اپنے خداموں کا اپنی امت کا قلمہ کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ ایک کی ساتھ میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی تندہ نہ کوئی تندہ نواز اگر تو میرا قلمہ پڑھتے گا جس ساتھ میں میرا صدیق ہوگا اسی میں تو کھڑا ہوگا جائے تم آقا ہے یا نوکر ہے جو بھی ہے تو بھی اسی ساتھ میں ہوگا جہاں میں باقی قلمہ پڑھتے گا اس نے عرض کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی بدبخت تو نہیں ہوگا کہ اگر میں آپ کا بدوہا کا مکڑا دیکھ کہ قلمہ نہ پڑھ آپ کی پیاری مختبور سن کے قلمہ نہ پڑھ یہ بھی مجھے بدبختی ہوگی حضور سے حضرت کرتا ہے کہ مجھے قلمہ پڑھا رہا اپنے قلمہ پڑھا رہا اور اپنے قلمہ میں شامل کرنا ہے حضور نے قلمہ پڑھا ہے مسلمان ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلمہ کے بعد تیرے لیے پہلا مکم یہ ہے کہ جس کی بکریاں چراتا ہے اس کی بکریاں واپس کر کے پھر میں اپاس آ اور کجھے دوسرا مکمجلے میں محمد بار میں عطا کروں گا واپن ناظر کریں خیبر کا مقام ہے عادت جنب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آتا نہیں دے رہے ہیں کہ جس کی بکریاں چراتا ہے اس کی بکریاں اس کا مان اس کو واپس کرتے ہیں تو جو اسلام غیر مسلم کے مال کے تحفظ کریے درست دیتا ہے وہ اسلام یہ کب چاہے گا کہ دیرانات کی مہدت سے قوائی کر کے ایک باپ جو ہے اپنے خنون پسیتہ نکال کے وہ چاٹھ تھکے پیسے پرے وہ گھر میں جمع کر کے لکھے یا آپ کمان کے لائے اور نوجوان نسل میں وہ ایک رات کے فنکشن اس کو اڑا گیا رہتے ہیں یہ اسلام کب ہی ضرورت دیتا ہے اور پھر وقت کی بے قدری یہ انسان کے لپاپ بڑا علیہ بھی جائے جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی اور وقت کا احساس نہیں کرتی وقت اس کو پہل پیچھے دکیل دیتا ہے ایک ایک لمحہ ہمارے بیٹرہ باپ اللہ تعالیٰ کی ڈیمت اور یہ سرمایہ ہے کہ اگر اللہ اس کے حسول کی مرضی میں گزر جائے تو یہ دنیا میں بھی برکف کا باعث ہے اور ہمارے دیکھ باپ بھی برکف کا باعث ہوتا ہے ورور صلصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مئی اشتری لا بلہ دیتا ہے جو اس طرح کے لا بلہ حدیث کے کاملوں میں رہتے ہیں لا بلہ حدیث میں رہتے ہیں تو ان کے لئے تو یہ عذاب ہے اور پھر ایسے ہی فنکشنوں میں کلی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب اس میں ہوای فیرنگ ہوتی ہے شبیہ پر ناکھیں ہوتے ہیں اور غیرہ وغیرہ کلی جانے بھی اس طرح چل جاتی ہیں اگر ایسے فنکشن کرنے کے بعد کسی مسلمان کی جان چلی جاتی ہے تو اس کا کون سے ندار ہے حضور احنام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بنتے کے دھتل میں ساری کون ہی کیوں نہ شامل ہو جائے ہیں اللہ تعالیٰ ساری کون کو جو اپنے عذاب میں مقتلہ کرتے ہیں کسی بنتے ہیں میری اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کسی جان کو نہق تتل کرتا ہے مات دیتا ہے اللہ فرما دے اس کا چکانہ جاننا ہے اور یہاں ایسے پروگراموں میں کئی عزتیں پرمان ہوتی ہیں اسلام کو اپنا مقصد کیلئے بتاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بنے ہیں ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کریں چہ جائے کہ عطرت چند لمحوں کی تسکین کے لیے اور چند لمحوں کی فریشمنٹ پر گل رہے ہم عزتیں پمان کریں حقوق پمان کریں اور پھر جو ہے ہم دعا یہ کریں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ منوصلوہ نازل فرما دے تو یہ چیزیں اللہ کی دہاز کی قطابت دینے والی ہیں اور اللہ نواز سے طور پر بتا دیا کہ جو لابن حدیث کے کام کرتے ہیں حضور کام کرتے ہیں اللہ کی بات اچھے محلومی والے بات اچھے کرتے ہیں اور اللہ کی عیتوں کا مذاق بناتے ہیں تو ان کے لیے حقوق دینے والا عذاب ہے اور اسی طرح فرمایا کہ جب ان پر اللہ کی عیتیں پڑھتے سنائی جاتی ہیں مو پھر میں چلے جاتے ہیں تککر کرتے ہیں اور ایسے اللہ کی عیتوں سے پاکتے ہیں جیسے انہیں میں بات کو سنائی نہیں ہیں کام نافی کو سنائی بھکا ایسے ہے کہ ان کے کاموں میں جو ہے خروی جنی بھی ہے اللہ نے فرمایا جو میری عیتوں کے ساتھ یہ صلوق کرتا ہے پابشیر بے آزابی ننیم ان کو دکھنا 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 ہے اسلام ایسے تیواروں کی حبائت نہیں کرتا کہ جس نے اللہ کی مخلوق کے حقوق پر مار ہو جائے یا اللہ کا بھی اور مال زیر ہو جائے اللہ کا بھی اور موقع زیر ہو جائے اسلامی چیزوں کی حاضر نہیں دیتا اور اپنی نسل کو اگر ہم نہیں بتاتے تو پھر ہم مجرے ہو ہم مجرے ہو وہ کہتے ہیں کہ تو کی درد درد کی نبات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لگا تو کی درد درد کی نبات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے قدال نہیں تیری رہ دری کا سوال جائے وہ کوئی غیر مستن قوم کے بچے نہیں ہوتے وہ کسی اور ملک کے بچے نہیں ہوتے آپ کے بچے ہیں میرے بچے ہیں ہم سب کی ہیں تو ہم میں سے ہر سنگلہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ ہمارا جو بھی جانے والا رشتہ دار عزیز کوئی بھی اس طرح کے فنکشن میں شریک ہونے والا رہی اس کا احتمال کرتا ہے اس کو بتائیں کہ یہ اللہ الحدیث کا کام ہے یہ وہ کام ہے کہ جو مال کو زیادہ کرنے والا ہے وقت کو زیادہ کرنے والا ہے اللہ کی نعمتوں کی نقدری کرنے والا ہے آپ قرآن مجید کرنا سن سن رہے ہیں تو آپ نے وہ پہلے اور دوسرے سی پارے میں کئی بات یہ سنا کہ ملی اسرائیل کے لوگ وہ اللہ کی نعمتوں کی نقدری کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں ہمارا ملک کو اس وقت تقاسہ کرنا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر کریں ہمارے ملک کے حالات کو یہ تقاسہ کرنے کہ اجتماعی طور پر اللہ سے ماتھی ماتھی اللہ کے آگے گرگرائیں اللہ کے آگے روئیں ملک کا موجودہ حالات اور سسٹم یہ تقاسہ کرنا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کے حسول کو ماتھی کہ ہر آگے روالہ دن وہ پچھلے دن سے وہ پرہ نظر آتا جاتا ہے تو اس میں ہمیں قطع نہ حقاظر دیتے ہیں نہ ہمارا دین میں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ایسے فنکشن کا حصہ کانکہ بھی اور اس کے لئے جائے وہ کوئی کردار اطاع کر کے اللہ رسول کی مرازگی کو بھول لینے والے بنے اللہ کے اطول پر جائے کہ آگے روالہ ہمیں ہماری آگے والی نصر کو ایسے احتمام کے جن میں اللہ اس کے رسول کی مرازگی شامل ہو ان سے بچھلے کی توفیق عطا کروائے اللہ ہم سے وہ کام میں جس کام میں اللہ بھی راضی ہو اللہ کے رسول بھی راضی ہو اندر تالہ مردے تک دین اسلام پر ایمان پر اور اس کی فازد تک اہدرین کی توفیق عطا کروائے اللہ محمد رسولی محمد رسول 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 رس وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم